ایک ایک لائن تو نہیں پڑھوں گا میں جی تو پیرا 4.1.1 ٹائم ویلیو آف منی کا کونسپٹ یہ ہم نے کر لیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیسے کی ویلیو میں کمی آتی ہے اور یہ اس کی وجوہات ہیں دیو ٹو تین ریزن ہے اس کی انفلیشن opportunity cost اور تیسری کیا ہے risk ٹائم ویلیو آف منی کی importance کیا ہے اگر آپ ٹائم ویلیو آف منی کو صحیح طرح سے decision making میں consider نہیں کریں گے ایک تو اس کا استعمال ہے long term decision making long term کا مطلب کیا ہوگا جو کہ جس میں ایک سال سے زیادہ کا ڈیٹا ہوگا اگر آپ long term decision making میں time value of money apply نہیں کریں گے تو آپ کے decision making کیا ہوگی unrealistic بتات یہ ساری باتیں time value of money کی icap کے سوال میں application کب پتہ چلے گی آپ کو جب cost benefit more than one year دی ہو اور کویسٹر میں discount rate دیا ہو discount rate کو cost of capital rate بھی کہتے ہیں ہاں جی timeline کا concept t zero کے یہ سارے نام ہیں today now immediately currently presently date of investment start of commercial production ہماری ازمشن ہوتی ہے کہ zero والی ڈیٹ پہ ہی پلانٹ لاکے foreign production شروع ہو گئی نہ بتائے تو start of project اور آخری بات ہے start of accounting پیریڈ بھی ازم کرتے ہیں کہ یعنی ہمارے accounting پیریڈ کا بھی start ہے پہلا دین ہے یا کم جنوری جیسے میں نے لکھا ہے ٹھیک ہے one کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ کن ناموں سے بولا جا سکتا ہے end of period one end of year one آہا one year from now آج سے ایک سال بعد یا one period from now اس date اس date سے دیکھتے ہیں اس date سے اگر یہ سال کا gap ہے تو یہ یکم جنوری ہے تو یہ 31 دسمبر ہوگی 2020 اسی date کے ساتھ سے یہ 31 دسمبر 2021 ہوگی یہ 31 دسمبر 2022 ہوگی ٹھیک ہے تو آج کی date کے ساتھ سے دیکھتے ہیں اسی کو one year's time بھی بولتے ہیں یہ نام کتاب میں بلکہ پانس پیپر میں آئے ہوئے ہیں وہ آپ سے کہے گا machine would be sold in five years time بچے اب کہتے ہیں in five years time کا مطلب وہ سمجھتے ہیں پانچ سالوں میں کبھی بھی نہیں in five years time کا مطلب ہمارے لئے ہے پانچ میں سال کے آخر میں سمجھا رہی ہے یہ جو لفظ لکھا ہو ہے in five one year's time کا مطلب ہے پہلے سال کے end پہ یا start of اسی طرح آگے بھی ہیں ہاں assumptions نہیں بتائی تھی ابھی میں نے تو assumption سن لے پھر آتے ہیں یہاں پہ دوبارہ assumption number one کیا ہے timeline کے ساتھ ہی ہے کچھ نہ بتائے تو آپ نے plant building land furniture تمام asset میں جو investment ہے وہ آج کی date پہ outflow لینا ہے اگر وہ خود کہہ دے کہ نہیں نہیں ہم نے آج land لی ہے پورے ایک سال لگے گا building بننے میں building کی کچھ پیسے یا دینے کچھ یا دینے وہ پھر خود بتائے گا تو ٹھیک ہے ہم نے نہیں اپنی طرف سے لینا اگر وہ کہہ دے land purchase کی building لی پلان لگا آپ نے ساری investment کو کس point پہ لینا ہے zero assumption کب لیتے ہیں جب examiner silent ہو تو یہ ہماری timeline کی assumption میں یاد کرنی ہے کچھ نہیں کہے گا تو investment کہاں سے آئے گی zero سے اس کے بعد یہاں سے commercial production شروع ہو جائے گی zero سے ایک دن بعد تھوڑی 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 چیزیں بن کے بکتی رہیں گی سارا سال میں تھوڑی 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 assumption number two سارا سال تھوڑی تھوڑی بکری ہوں گی during year one یا period one آپ نے پہلا inflow year one کے end سے لینا ہے اور اگلا بھی ہر inflow end of each year پہ لینا ہے بات سمجھ رہی سے ٹھیک ہے یا دو ہی دو assumption تیسری assumption کیا اگر کوئی بھی cash flow اس نے during year 3 کہ دیا تو during year 3 میں تو جگہ ہی نہیں ہے cash flow لکھنے کی during year 3 اگر کوئی cash flow کہ دیا تو آپ اس کو کہاں لکھیں گے end of year 3 پہ ٹھیک ہے باتیں مکس ہو رہی ہے شاید ہو رہی ہے مکس سمجھ آرہی ہے جی اگر وہ کہہ دیں آخر ہی assumption start of year پہ کبھی کہہ دیں کوئی cash flow تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگر start of year 4 کا ہے تو 4 پہ نہیں رہنا آپ نے back آ جانا ہے year 3 کے end پہ ٹھیک ہے تو چار assumption ہوگی پہلی initial investment ساری کے ساری zero پہ لیں گے پہلی sale inflow یا out flow جو بھی material labor وہ one پہ آئے گا اگلا بھی حر اس کے ساب صحیح تیسری assumption اگر کوئی cash flow during the year دیا ہو کسی بھی سال تو آپ نے اس کو end پہ لکھنا ہے چوتھی assumption اگر کوئی cash flow start of کسی particular year پہ کہو start of year four start of year five تو آپ نے اس کو سال میں نہیں لکھنا back لے آنا ہے پانچ وی assumption تھوڑی critical ہے یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی پہلی assumption initial investment فورا لے لینی ہے دوسری پہلا inflow کان سے آئے گا اگر کوئی during the year cash flow دیا ہو تو آپ نے اس کو سال کے end پہ لکھنا ہے اگر start of year پہ دیا ہو تو اس کو پچھلے period کے end پہ لکھنا ہے اچھا آخری assumption پڑھیں جی آخری assumption پڑھیں مسئلہ یہ ہے کہ میں اس کو چھوٹا کروں گا تو نظر نہیں آئے گا میں پڑھ دیتا ہوں if initial investment is incurred at T0 and T1 the cash inflows will be recorded from T2 onwards ہاں جی کیا کہتا ہے وہ یہ یہ بات تھوڑی technical ہے یہ بات تھوڑی technical ہے یہ آپ کو اس کے اوپر لکھیں گے تو سمجھ جائے گی بعد میں یاد نہیں رہنی جی کیا کہتا ہے کہ بتا سکے سر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ آج بھی پیسے دیں اور ایک سال کے بعد پیسے دیں تو جب آپ انٹر کاؤنٹ کریں گے تو دوسرے سال کے بعد سے شروع کریں گے ہاں جی دوسرے سال سے شروع کریں گے لیکن یہاں تک بات مکمل نہیں آگے بعد سن لیں اگر میں کہتا ہوں آپ کے پروجیک کی لائف پانچ سال ہے پروجیک کی لائف کتنے سال ہے پانچ سال پھر میں آپ کو کوئسن میں خود کلیر بتاتا ہوں کہ آپ یہاں لینڈ پرچیس کریں گے اس کے بعد بیلڈنگ کی کنسٹرکشن کریں گے تھوڑے پیسے یہاں دیں گے پھر یہاں دیں گے اور مثال کے طور پر یہاں پہ بھی دے رہے ہیں ویسے تو اس اگزیمپل سے ہٹ گیا ہوں اس کے بعد آپ پلانڈ لائیں گے خود بتا رہا ہوں مکمل ہونے کے بعد یہاں اسٹال کریں گے اس کا مطلب ہے تک انویسمنٹ فیس چل رہا اس کو بولتے ہیں انویسمنٹ فیس کیا بولتے ہیں اب آپ کی کمرشنل پروڈکشن یہاں سے شروع ہوگی جب یہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد سے کمرشنل پروڈکشن شروع ہوگی کمائی کا پہلا سال یہ ہوگا کمائی کا پہلا سال یہ ہوگا اگر ایک میں ہو جاتی یہاں تک روک دیتے ہیں تو غلط ہے آپ نے کمائی کے پانچ سال پورے کر رہے ہیں یہ تو کمائی کے تین سال ہوئے بھی بات سمجھ جارہی ہے اب آپ کی انویسمنٹ فیس جہاں ختم ہوگا اس کے آگے پانچ سال پورے کر نے ہے تو یہ تین سال ہوئے یہ چوتھا سال اور پانچ ہوا اب بچے میرے پاس کیا لے کے آتے آئی کیپ کا پاس پیپر سرجی اس نے پانچ سال لکھا ہو ہے اور اس نے ٹیبل سات سال کا بنایا ہے ہم ایک ایسے پتہ چلے گا میں انہیں کہتا ہوں یار انویسمنٹ فیس کہیں پرلونگ تو نہیں کیا ہو آئی کیپ نے اگر انویسمنٹ فیس سارا زیرو پہ ہے پھر نہیں یہ حرکت ہوگی لیکن اگر انویسمنٹ فیس زیرو سے وان ٹو تک آجائے پھر یہ مسئلہ پیدا ہوگا اگر پانچ سال کا ہوگا تو کبھی بھی پانچ پر ٹیبل ختم نہیں ہونا یہ پوری ازمشن اب کلیر ہوئی ہے یعنی اس سے آگے آپ نے سال پورے کرنے اپریڈ کرنے کے اگر اس نے پانچ سال کا ہے تو پانچ سال کے انفلو پورے کرنے ہے ٹیبل ساتھ تک بنے گا انویسمنٹ فیس پروجیک لائف کا ویسے تو ٹائم لائن پہ آتا لیکن ہم جب لائف کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ کمائی کی لائف ہوتی ہے جی کیا 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 پہلے تین سال آت فلو جا رہے تو اگر ہم کسی پلانٹ کی تبیسٹی کو انفلو تو پہلے بھی تو آت فلو یاد رکھیں جب آپ کسی پلانٹ کی آپ پوچھنے کسی پلانٹ کی پیسٹی آپ کہہ رہے کہ وہ پلانٹ پروڈکشن بھی کر رہا اور ساتھ ساتھ کپیسٹی بھی بڑی ایسا نہیں ہوتا پلانٹ چلتا بھی ہو کپیسٹی بھی انکریز کریں اگر ہمارا ایک ہوتل ہے مثال دیتا ہوں سو کمروں کا اگر ہم سو کمرے ساتھ اور ایڈ کر رہے ہیں اگر تو اسی کے اوپر ایڈ ہو رہے ہیں تو وہ نیچے نہیں ہو اپ 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 ریڈ کریں گے کوئی بھی کسٹمر وہاں آنا پسند ہاں لیکن ایک الیدہ سائٹ ہے جہاں پہ آپ ایک الیدہ ہوتل بنا رہے ہیں وہ پھر ایک الیدہ جگہ بھائیں پھر ہو کرتے نہیں جب کسی بھی پلانٹ میں چھے چھاٹ کرو گے تو کچھ عرصے کے لیے آپ کو اپنی پروڈکشن سسپینڈ کرنی پڑے گی یہ ازمشن اور زیادتہ دنیا میں بھی ایسی چلتا ہے اور کوئی بات چھیک ہے یہ ازمشن کلیر ہو گئی آگے چلتے ہیں یہاں تک ہم نے کیا کیا باتیں کر لی time value of money کیا ہے وقت گزرنے کے ساتھ پیسے کی value کم ہوگی time value of money کی importance ہماری پوری finance کی فیلڈ میں ہے جہاں پیسوں کا لیندین ایک سال سے زیادہ کا ہوگا آپ کے دماؤ میں time value of money آجانی چاہیے ٹھیک ہے کمیٹری ڈالے چاچو کو پیسے دیں خیال رکھیں لینا نہیں interest وگیر آپ نے کوئی حرام ہے لیکن آپ کو یہ وقت ذہن میں رکھنی ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پیسے کی value کم ہونی ہے تو آپ نے کسی کے help کرنی ہے ٹھیک ہے کریں بالکل تو آپ لیکن ایک اتنے ٹائم کے لئے کریں کہ جس میں آپ تنگی میں نہ آج کیونکہ آج جو آپ کے پیسے ہیں شاید میں پچاس لاکھ میں کوئی گاڑی لے سکوں آج چھوٹی موٹی جو بھی لیکن اگر پانچ سال بعد مجھے پچاس لاکھ روپے دوں واپس ملیں گے چاچو سے تو پھر شاید آپ نہ لے پائیں آپ اپنی گاڑی کو کمپرمائز کر کے چاچو چلیں لے لیں تو پھر آپ اپنی جو بھی نیڈ کمپرمائز کر کے دیں گے پیسے تو فیوچر میں آپ وہ پچاس لاکھ میں گاڑی نہیں لے سکتے میں ہرگز یہ نہیں کہہ ٹھیک ہے آلدو ہم خود بھی نہیں ذہن میں رکھتے چاچو جب آ جائیں تو خود ذہن میں نہیں رکھتے ٹھیک ہے آپ کو بتا رہے ہیں میرے پہ وقت آئے گا تو میں بھی ٹائم ویلی ویلی نہیں نہیں دیکھوں گا ٹھیک ہے چاچو نے کہنا ہے وہ تو میں چنگا سی جو چیزہ لے کے دندہ سی آج آگے چلتے ہیں یہ میں مٹھا رہا ہوں سارا جو اب ہمارے پاس صرف رہ گیا وہ یہ ہے یہ ٹائم ویلی آف منی کو کیلکولیشن میں اپلائے کرنا ہے تو آپ کو دو کونسیپ آنے چاہیئے کمپاؤنڈنگ اور ڈسکاونٹنگ کمپاؤنڈنگ کیا ہوتی ہے تمام کیش فلوز کو کھینج کے فیوچر کی کسی ٹائم پہ لے جاتے ہیں ڈسکاونٹنگ کیا ہوتی ہے تمام فیوچر کیش فلوز کو کھینج کے بیٹ زیرو پہ لے آتے ہیں تو کمپاؤنڈنگ اور ڈسکاونٹنگ اس کے بغیر آپ ٹائم پروسیس تو ڈیٹرمن فیوچر ویلیو فیوچر ویلیو کا تائیون جب بھی آپ کریں گے اس پروسیس کو کیا بولیں گے کمپاؤنڈنگ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک لاکھ روپیہ یہ پر ہے بینک میں جمع کر اؤں تو بتائیں پانچ سال بعد اگر ریٹ آف انٹرس دس پرسنٹ پر اینم ہو تو اماؤنٹ کیا ہوگی یہ جو میں کلکولیشن آپ سے کروا رہا ہوں اس کلکولیشن کے پروسیس کو کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں اور اس میں فارمولا کیا استعمال ہوگا یہ سب سے سمپل فارمولا ہے جی کمپاؤنڈنگ کیا ہوتی ہے پروسیجر تو ڈیٹرمن یا ٹو کلکولیٹ فیوچر ویلیو جب بھی آپ کیش لوس کو پکڑ کے فیوچر کے کسی ڈیٹ پہ لے کے جا رہے ہیں تو آپ کمپاؤنڈنگ کر رہے ہیں اس میں یہ جو ایک لاکھ روپیہ ہے اس کو کہیں گے پریزنٹ ویلیو آر آر کتنے جی ریٹ ٹین پرسنٹ پوائنٹ وان زیرو کتنے سال آگے جا رہے ہیں اس سے آگے وان ٹو ٹری فور فائی پانچ وی پیرد تو فائی وان زیرو فائی ون اس میں جو آر ہوتا ہے نا کمپاؤنڈنگ میں یاد رکھیں آپ لوگوں نے QM میں صرف پڑھا ہوتا ہے آر کا مطلب انٹرسٹ ریٹ ہے جی یہ لفظ لیمیٹی ہے آر اصل میں انکریز کا ریٹ ہے اگر آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں تو پیسے کی جو انکریز ہے اس کو انٹرسٹ ریٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے پیسوں میں اکیومیلیٹ ہوتے جائیں پیسے تو آر انکریز کا ریٹ ہے اس انکریز کے ریٹ کو انٹرسٹ ریٹ بھی کہتے ہیں یہ گروہ ریٹ کے نام سے بھی آسکتا ہے اگر یہ گھر کی قیمت پر لگاؤں تو انفلیشن ریٹ کے نام سے بھی آسکتا ہے ٹھیک ہے تو یاد رکھیں کمپاؤنڈنگ میں جو یہ آر ہوتا ہے اس کے کئی نام ہیں انٹرس ریٹ انکریز ریٹ گروہ ریٹ اور انفلیشن ریٹ بات سمجھ جاری ہے آپ لوگوں نے جو کیو ام میں صرف انفلیشن ریٹ کیا پڑا تھا آپ کو یہاں سوال آسکتا ہے آپ نے ایک شاپ میں انفلیشن کرنی ہے پانچ سال بعد لیکن وہ شاپ کی قیمت بڑھ جائے تو پانچ سال بعد آپ کے پاس کتنے پیسے ہوں کہ آپ شاپ پر چیز کر سکیں اور یہ پرائیس ہے اتنے پرسن پرائیس انکریز کرے گی اور وہ شاپ کی پرائیس پر انفلیشن ہے وہ انٹرس ریٹ تو نہیں ہے تو کمپاؤنڈنگ میں جو آر ہوتا ہے اس آر کو کیا بولتے ہیں انکریز ریٹ اس کا کومن نام ہے باقی نام انٹرس ریٹ گروت ریٹ یا انفلیشن ریٹ بات سمجھ آگی ہے اس کے بالکل اوپوزیٹ کیا ہوگا ڈس کاؤنڈنگ کمپاؤنڈنگ اوپوزیٹ ہے تو اس میں فیوچر ویلیو دی ہوگی اور ہم نے پریزنڈ ویلیو ڈیٹرمن کرنی ہے اس میں ہم نے کیا چیز ڈیٹرمن کرنی ہے پریزن ویلیو تو یہاں پریزن ویلیو اگر آپ نے ڈیٹرمن کرنی ہے تو پھر یہاں پہ بالکل اس کے الٹ ہوگا یہ ٹائم لائن ہے جی پانچ سال بعد مجھے انشورنس پولیسی کے مچور ہونے پر آٹھ لاک ملیں گے تو یہ آٹھ لاک کی ورث آج کی کی آج کے کتنے پیسوں کے برابر ہے یہ جو پروسس ہے بیک آنے کا اس کو کیا بولتے ہیں ڈس کاؤنٹنگ کیا بولتے ہیں اس کو ڈس کاؤنٹنگ اگر اس میں آر دس پر سٹ ہو تو آپ یہ والا فارمولا ری ارینج کریں گے یہ بنے گا فارمولا یہ ڈیوائیڈ میں آجے گا سارا ٹھیک ہے اسی فارمولے کو ری ارینج کر لے فیوچر ویلیو ڈیوائیڈ بائی ون پلس آر ریس پر این یا اسی فارمولے کو ہم لوگ زیادہ تار اس طرح لکھتے ہیں سیم وہی شکل مائنس این کے ساتھ یہ شکل زیادہ فیمس ہے میں یہ لکھتا ہوں تو اس کو اپلائی کر لیں آٹھ لاکھ روپے فیوچر ویلیو ہے ریٹ کتنے پرسند ہے وی ٹین پرسند اور کتنے پییرڈ جانا ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ پییرڈ بیک آنا ہے تو مائنس فائی یہ پروسس جو ہم اپلائی کر رہے ہیں اس پروسس کا نام ہے ڈس کاؤنگ اور یہ جو آگے جانے کا طریقوں سے ڈسی میکنگ ہو سکتی ہے کمپاؤنڈنگ سے کریں یا ڈس کاؤنڈنگ سے کریں ٹھیک ہے کیا یہ فارمولا سمجھ آگیا ہمیں کمپاؤنڈنگ میں کیا نکالنا ہوتا ہے فیوچر ویلیو اور ڈس کاؤنڈنگ میں پریزنٹ ویلیو میں ہمیشہ ٹائم یہاں پہ ڈس کاؤنڈنگ میں جو آ رہا ہے اس کو ڈس کاؤنڈ ریٹ کہتے ہیں ڈس کاؤنڈنگ میں جو آ رہا ہے اس کو کاؤس آف کپیٹل ریٹ کہتے ہیں آپ پرچونیٹی کاؤس ریٹ کہتے ہیں ہرڈل ریٹ کہتے ہیں گروت ریٹ کہہ نہیں سکتے کیونکہ یہ کم ہوگی ویلیو انفلیشن ریٹ نہیں کہہ سکتے یہ نام ہے اس کے ڈس کاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے یہ ویلیو اس سے کم ہو جائے گی آج آپ کو 5 سال بعد 8 لاک مل رہا ہے اس کی ورث آج کے پیسوں کے مقابلے میں کم ہے ٹھیک ہے یہ نام آر کے یہ نام اور ریٹ بیسین میکر کو خود تیہ کرنے پڑتے ہے ٹھیک ہے سیم نہیں ہوگے ایسے نہ کہو سیم ہوگے چلیں یہ ہمارا ٹائم ویلیو آف ملی مکمل ہو گیا اب اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے چھوٹی چھوٹی ایکزمپل ہے کرتے جاؤ کلکولیٹر پہ ایکزمپل 10 کریں جی کہتا ہے میں پڑ دیتا ہوں کیونکہ دور سے شاید نظر نہ آئے کلکولیٹ دا فیوچر ویلیو ایٹ دا اینڈ آف فائی ویرز ایف وی انویس ٹوڈی ٹین تاوزنڈ اینا بینک ایت ٹین پرسنٹ پرینم انٹرس ٹین پرینم جی سولہ ہزار ایک سو پانچ نیچے والا کریں بی سولہ ہزار ایک سو پانچ آتا ہے وہ کہتے ہیں کیلکولیٹ فیوچر ویلیو آف تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ انویسٹ ٹوڈی یہ پی وی دی ہوئی ہے انویسٹ ٹوڈی اس کا کیا انصر تھا یہ یہ انصر آپ نے نکالا ہوگا دس ہزار پی وی ریٹ پانچ سال سولہ ہزار ایک سو پانچ اٹھتیس ہزار انویسٹ کر رہے ہیں پانچ پرسنڈ ریٹ پہ سات سالوں کے لیے 5 3 4 7 0 لے جی یہ آتا ہے ٹھیک ہے نیچے یہ آنسور نکالے ہوئے ہیں پریزنڈ ویلیو کے جی اگزیمپل 11 کریں یہ پریزنڈ ویلیو کیا ہے یہ لفظ دیکھیں دھوکے کے لیے ان 4 years time کا مطلب ہوگا چوتھے سال کے end پہ end of 4 year پہ آپ کو ملنے پیسے 10 ہزار روپے اور discount rate 8 person آئے تو پی وی نکالیں جی 10 ہزار چوتھے سال کے end پہ ملنا ہے تو minus 4 کر کے اس کو 0 پہ لانا ہے جی کتنا آتا ہے 73 50 73 50 اگر میں اس کی timeline بناوں تو اس کی timeline یہ تھی میں ویسے timeline ضرور سوچتا ہوتا ہوں کیا ہوگی 10 ہزار ادھر تھا اور اس کو کھینج کے ہم پیچھے لا رہے ہیں back لا رہے ہیں جی جناب بی پارڈ میں کیا کہتا ہے بی پارڈ میں تین ڈیفرنٹ کیش فلوز ہیں ڈسکاؤنٹ ریڈ 8% ہے یہ timeline ہے ان کی پہلے سال کے اینڈ پہ کتنا کیش فلو دیا ہوا ہے ایک ہی سوال میں تین کیش فلوز ہیں 5000 دوسرے سال کے اینڈ پہ ہے 3000 اور تیسرے سال کے اینڈ پہ کیا ہے 7000 ان سب کی الہدہ الہدہ پی وی نکالیں اور جو آنسر آتے ہیں ان کو ایڈ کر کے مجھے بتائیں ٹوٹل پی وی ڈسکاؤنٹ ریڈ دس پرسنٹ ہے 12000 ہر ایک پہ لیدہ فورمولا لگنا ہے کئی بچے کیا کرتے ہیں سات جمعہ تین دس جمع پانچ پندرہ ٹائم وی آف منی کی آتما رول دیتے ہیں دونوں کی ٹائم ڈیفرنٹ ہے اس کی الہدہ ڈسکاؤنٹ ہوگی اس کی الہدہ اور اس کی الہدہ جی جناب آنسر کی آتا ٹوٹل 12,284 چیک کر لیں ذرا پلیز یہ چھوٹی چھوٹی کیلکولیٹر پہ کرنے والی اگزیمپل ہے چیک کر لیتے نیچے آنسر غلط نہیں ہے بہتر ہوتا آنسر ویریفائی کر لیں 7 3 5 0 اور 12 ہاں بھر ٹھیک ہے کوئی نہیں وہ اس طرح کی لے جی یہ آئی کیپ کی بکہ ہے یہ کریں خود اگزیمپل 12 آپ کو شاید نظر نہ آریوں میں پڑھ دیتا ہوں ایک بورور ہے یہ آئی کیپ کی کتاب سے اٹھائی ہے ایک بورور ہے جس نے تین سال بعد ایک لاکھ بیس سزار روپے پی کرنا ہے ایک لاکھ بیس سزار کتنے سال بعد پی کرنا ہے تین سال بعد یعنی تیسرے سال کے اینڈ پہ اب وہ بورور آیا ہے لینڈر کے پاس اسے کہتا ہے یار آپ کی میر بانی مجھے ٹائم دے دیں میں آپ کو پانچ سال کے اینڈ پہ دے دوں گا اور دوں گا بھی بیس سزار زیادہ یعنی میں آپ کو پچاس سزار روپے دوں گا لیکن پانچ سال کے اینڈ پہ اب آپ نے لینڈر کو بتانا ہے بھائی آپ کی کیا چیز بہتر ہے ریٹ انٹرس ریٹ سات پرسڈ ہے جی یعنی اس لینڈر کو یا تو تین سال بعد اپنے پیسے لے لینے چاہیے ایک بیس یا ایک لاکھ چالیس ہزار سال نہیں کتنے سال ہے پانچ سال بعد دستو جی اب اس میں مسئلہ کیا ہے اس کی ٹائم لین کیا تھی یہ ہے ایک کیس میں یا تو ایک لاکھ بیس ہزار لے لیں یہ آپشن ون ہے یا دوسرے کیس میں کیا کریں ایک چالیس لے لیں اور ریٹ ایس آت اب یہ کمپیریبل ہی نہیں ہے ایک تیسرے سال کی ورث رکھتا ہے ایک پانچ سال بعد کی فگر ہے یہ تو لائک وید لائک نہیں یا تو اس کو بھی گھنج کے آگے لے ہم لوگ جب تک کہ خود نہ کہہ دے تو لے کے آئیں جی اس کو آپ بیک لائیں گے لینڈر اگر تین سال بعد پیسے لے تو پی وی کیا ہے اور پانچ سال بعد لے تو دونوں میں سے وہ دیکھے گا مجھے زیادہ رقم کہاں پر مل رہی ہے تو یہ بتائیے گا انصر ایک لاکھ بیس سدار والے کا 979 56 چیک کریں بچے یہ کیسے نکالا یہ ساری آئی کیپ کی اگزیمپل میں نے نوٹس میں رکھ دی ہیں بک پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جو محنت آپ نے کرنی تھی وہ نوٹس نے کر لی ہے آپ کا کام ہے بس نوٹس پڑھی جائیں اور کری جائیں 1.07 مائنس 3 اور ادھر آپ کریں گے ایک لاکھ چالیس ہزار انٹو 1.07 مائنس پانچ ایک چالیس کہاں سے آیا اس نے کہا بھائی 20 ہزار زیادہ لے لینا تو ایک تو لے نہیں تھا نا تو یہ بتائیں 99 818 تو زیادہ رقم کون سی ہے یہ والی دیکھو جی ہمارے ٹھیک ہے ٹھوڑا بہت فرق ہوگا 99 818 تو دوسری option بہتر ہے پانچ سال والی چھیک ہے existing کی بجائے پرپوس سیچویشن پانچ سال والی بہتر ہے چلو ابھی تیرہویں خود کرو تیرہویں خود کرو میں ہے ذرا نا نہیں نوٹس تو نہیں ہے آپ کے پاس تو وہ ریکوائر تو دیکھ لو بھائی ریکوائرمنٹ تو پڑھ لو وہ اصل میں اسی لئے وہ نظر نہیں آئے گا تب ہی تو میں کافی کرنے لگ ایک منٹ دے دو وہ یہ کہہ کہ جو گھر سے پڑھے ان کو بیچاروں کو نظر نہیں آئے گا تو پھر وہ خبتے رہیں گے اور بعد میں مجھے میسیج کرے کہ سر جی نظر نہیں آتا تو میں فونٹ تھوڑا بڑھا کر کے بہتر اگزیمپل کوپی کر دیتا ہوں سیم اگزیمپل ہے بس نوٹس میں سے ورڈ میں سے اٹھا رہا ہوں یہ لیں اور یہاں کوپی کرتے ہیں اگلے پیج پہ جو آج بلکہ اور بڑھا یہ لیں اب شاید پڑھا جا رہا ہوں ہاں ٹھیک ہے اب ریزنیبل ہے اصل میں جو گھر سے پڑھ مجھے ان کی زیادہ ٹینشن ہے کہ ان کو آل دو ان کے پاس نوٹس ہوں گے لیکن وہ اگر نوٹس نہیں لے کے بیٹھے ہوئے تو خفتے رہیں گے مجھے خود تسلیح نہیں ہو رہی جب تک وہ ویزیبل نہ ہو ہاں جی یہ اگزیمپل کریں یہ آئی کیاپ کی بوک کی ہے جو کر لے وہ بتا دے نیدی قویسن میں وہ کیا کہتا ہے پہلے سمجھا قویسن سمجھا کریں وہ کہتا ہے ایک انویسٹر کا جو ریکوائیڈ ریٹ آف ریٹ آف سات پرسنٹ کمانا چاہتا ہے یہ پریزنڈ ویلیو کے لیے جو ریٹ ہوتا ہے اس کو ریکوائیڈ ریٹ آف ریٹ بھی کہتے اس کو ایک آفر آئی ہے کہ آپ بانڈ خرید لیں دو لاکھ روپے میں آج دو لاکھ روپے دیں آپ کو ایک بانڈ مل جائے گا بانڈ میں انویسٹمنٹ کر سکتا ہے کتنے کا دو لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اور جس کے نتیجے میں آپ کو کل کو لم سم ایک اماؤڈ ملے گی چوتھے سال کے اینڈ پہ اس کا مطلب ہے اگر میں ٹائم لائن بنا ہوں یہ بانڈ کتنے کا خریدے گا آج دو لاکھ کی کسٹ پہ اور اس کو دو لاکھ ستر ہزار روپے چار سال بعد ملیں گے اس بانڈ پہ پارٹ اے میں کہتا ہے بتاؤ وہ کتنی پرائس اس بانڈ کی پی کرے تو یاد رکھیں بینیفٹ سے زیادہ کبھی بھی پرائس نہیں دی جاتی کسی بھی چیز کی بینیفٹ سے زیادہ اس کی پرائس نہیں دی جاتی اب مسئلہ یہ کہ یہ دو لاکھ ستر ہزار بینیفٹ چوتھے سال کا ہے اس کو پی وی پہ لائکے دیکھو کہ اگر ہم اس کے بینیفٹ کی پی وی نکال تو آج وہ بینیفٹ کتنے کے بنتے ہیں کیونکہ خرید آپ آج رہے ہیں تو آپ اس کی پریزنٹ ویلیو نکالو دو لاکھ ستر ہزار انٹو ون پوائنٹ زیرو سیون مائنس چار کتنا آتا ہے ٹو زیرو فائی نائن ایٹ ٹو ٹھیک ہے یعنی مسٹر جو بھی یہ بندہ ہے یہ اگر دو لاکھ کا بانڈ لے رہا ہے تو اس کو جو چار سال بعد دو ستر مل نا ہے وہ آج کے دو لاکھ پانچ ہزار کے برابر ہے تو یہ دو لاکھ پانچ ہزار تک کا لے سکت ہے بانڈ لیکن وہ کیوں لے وہ دو لاکھ کا مل رہا تو دو لاکھ کا لے گا تو کیا اس کو یہ بانڈ لے لینا چاہیے بلکل وہ دو لاکھ کا بانڈ خرید رہا ہے اور جو بینفٹ آرہ ہے اس کی پی بی دو لاکھ پانچ ہزار ہے یاد رکھے میکسیمم پرائس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے دے سکتا ہے انویسٹر تو فائدے سے زیادہ پرائس نہیں دیتے یہ پوری بی اف ڈی میں سوچ رکھنا جب بھی کہہ دے میکسیمم پرائس نکال تو آپ اس کے بینیفٹس کی پی وی نکال لو کیونکہ بینیفٹس سے زیادہ تو بے وکوفی ہوگی پرائس دینا کسی چیز کو خرید دنے کی سمجھ جارہی ہے انارکلی میں ایک دکان لینا چاہ رہے ہیں وہ کہتا ہے پانچ کروڑ کی دکان ہے آپ اسے پائنٹ ٹھرو آپ اس دکان کے جو بینیفٹس ہیں فیوچر کے اندازہ لگا کے کتنی سیل ہوگی کیا آپ اس کی پیزن نکال لو پتہ چلتا ہے جی دکان کے جو بینیفٹس ہیں نا ان کی اگر پی وی نکالی جائے تو وہ ساڑھے آٹھ کروڑ کی بن رہی ہے آپ کو وہ کتنے کی دیر ہے آپ کہیں کہ ٹھیک ہے بحث تو آپ پانچ کروڑ پہ بھی کریں گے لیکن آپ نے اپنے مائن میں ایک فگر کیلکولیٹ کر لی کہ کسی بھی ایسٹ کے بینیفٹس جو فیوچر میں آنے ہے اگر ہم نے وہ ایسٹ آج خرید ہے تو اس کے میکس م پیسے ہم بینیفٹس سے زیادہ اور بینیفٹس کی بھی پی وی لیں گے بینیفٹس کی بجا بینیفٹس تم بکھرے میں ملیں گے فیوچر میں تو سارے بینیفٹس کی پی وی لے لو یہاں تو چلو یہ کی تھا اگر یہ پانچ سال میں مل رہے ہو دیں نا بینیفٹس پانچ سال میں تو میں پانچوں کی پی وی لے لیتا چلو سمجھ آئیے یہ example example 14 کریں example 14 example 14 G جناب ٹائم لائن بنوائیں پہلے مجھے ہاں جی کیونکہ یہاں پہ پر منت دیا ہو ہے کمپاؤنڈنگ تو بہتر ہوتا ہے جس پیٹرن پہ ریٹ دیا ہو ویسے تو دو طریقوں سے ہو سکتا ہے یا اس کو پر آئی نم پہ کنورٹ کر لیں یا اس کو کیا کر لیں منتھلی پہ میں ویسے منتھلی پہ کر ملے اور اس کے یہ جو ایک لاکھ روپیہ ملنا ہے اس پہ جو انٹرس ایڈ ہو ہو ہے انویسمنٹ پہ وہ کمپاؤنڈ منتھلی ہے مطلب ہر مہینے مل رہا ہے تو آج سے 12 یہ منتھلی پیریر ہیں ہر مہینے انٹرس ایڈ ہو رہا ہے تو ایک لاکھ روپیہ اس کو ملے گا پوائنٹ فائی پرس پر منتھ ریٹ ہے تو بتاؤ آج وہ اس کے لئے کتنے پیسے پی کرے تو اس کی پی وی نکال لے یہ حسان ہے باقی پار اینم بی سیز پہ بھی کر سکتے ہیں 005 minus 12 periods 12 منتھلی periods ہیں 12 compounding periods ہیں جی جو بھی آتا ہے 9 4 آگے کیا 9 4 1 9 0 جی جنا 10 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 5 9 9 7 9 10 9 10 10 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 کیسے لینا ہے ملٹیپل پروڈیکٹس ہوتو یا سنگل پروڈیکٹ ہوتو ایکسپ ریجیکٹ کر ڈسین لینا ہے اور آگے اس کے میریٹس دی میریٹس ٹھیک ہے میریٹس ڈی میریٹس نیکسٹ ویک سے بریک بھی دیں گے ساڑھے آٹھ کیونکہ پھر وہ کام مشکل ہو جائے گا آپ لوگ تھک جائیں گے کو پانچ میریٹ آپ ریسٹ کر لیں گے تو بہتر ہے میں بھی کر لوں گا ایفیشنسی ڈاؤن ہو جاتی ہے کونٹینیوسلی بولتے رہے اور آپ پڑھتے رہے نید آنہ شو ہو جاتی ہے ویسے بھی آفیس سے تھکے ہوئے آتے ہیں ہاں جی نیٹ پریزنٹ ویلیو کیا ہوتی ہے اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے یہ سمپلی ڈیفرنس ہے نیٹ پریزنٹ ویلیو is the difference between یہ ڈیفرنس ہے دو چیزوں میں پریزنٹ ویلیو آف کیش انفلوس جو پروجیکٹ جس میں آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں اور پریزنٹ ویلیو آف انیشل انویسمنٹ یہ دو چیزوں میں ڈیفرنس ہے پریزنٹ ویلیو آف انفلوس مائنس پریزنٹ ویلیو آف انویسمنٹ مصال کے طور پر آپ آج ایک لاکھ روپیا انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اگلے چار سالوں میں بیس ازار پچیس تیس اور بیس ازار آتا ہے تو اب آپ نے اس کی ڈسین میکنگ جب کرنی ہے تو ان سب کی تو ٹائمنگ ہی سیم نہیں ہے یا ان سب کو لے کے آگے چلے جائیں تو وہ کمپاونڈنگ ہے این پی بی میں کمپاونڈنگ نہیں ہوگی ڈسکاونٹنگ ہوگی ان سارے کیش فلوس کو بیک لے آئیں گے ٹھیک ہے ان تمام کیش فلوس کو کیا لے آئیں گے بیگ لیں گے کوئی بھی ریٹ ہوگا تو یہ جو آئے گا اس کو کہیں گے پریزنٹ ویلیو آف کیش ان کا ٹوٹل اور یہ جو ایک لاکھ مائنس ہے یہ کیا ہے پریزنٹ ویلیو آف جو زیرو پہ ہوتی ہے وہ پہلے ہی پی بی پہ ہے ٹھیک ہے تو ان پی بی کیا ہے it is difference between present value of inflow minus present value of investment مثال دے رہا ہوں اگر یہ آنسر ٹوٹل آتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار اس کا ٹوٹل کتنا آتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار تو آپ ایک لاکھ بیس ہزار میں سے ایک لاکھ بیس ہزار میں سے ایک لاکھ مائنس کریں گے تو باقی آنسر بچے گا positive بیس ہزار روپ ہے ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں یعنی inflow زیادہ ہے اور investment کم ہے تو net result آپ کا positive ہے ایسی ہر investment جس میں net present value جس میں یہ positive ہوگا اس کا مطلب ہے یہ investment project کرنے سے ہماری stock exchange میں market value بڑھے گی research ہوئی ہے لوگوں نے کیا ہے ایم فیل پی اچ ڈی میں اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جتنی NPV positive ہوتی ہیں اس کے قریب قریب stock exchange میں market value کیا ہوتی ہے increase ہے کیونکہ یہ amount میں ہے بات سمجھا رہی ہے تو آپ present value نکال کے inflows میں سے investment minus کریں اس کو value addition بھی کہتے ہیں یعنی ہمارا project اپنی ساری cost cover کرنے کے بعد share older کے لئے کیا benefit چھوڑ ہے اگر یہ positive ہے تو یہ benefit share older کو نظر آئے گا جب کمپنی کی annual journal meeting میں director present کریں گے اس کو کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اس NPV ہوگی positive تو آپ کے company کے shares کی value کیا ہو جائے گی increase اگر کسی project کی NPV negative ہو تو company اول تو اس کو کرے گی نہیں اور اگر company نے کیا تو وہ value destroy کرے گی share older کی market value کیا ہوگی اسی لئے NPV کو کہا جاتا ہے کہ یہ method linked ہے share older wealth maximization کے objective سے کس کے ساتھ linked ہے positive NPV means market value of shares will increase negative NPV means market value of shares will decrease تو کیوں کریں ہم investment as a finance manager ہمارا تو کام ہی ہے share older کی wealth کو بڑھانا تو اب آپ کہیں گے سر جی پھر اس کا مطلب ہے یہ تو بڑی simple سی calculation ہے جی بلکل simple NPV میں تو یہ ہی ہے کہ آپ نے NPV کال نہیں ہے الٹا پلٹا نہیں کرنا investment میں سے نہیں کرنے minus میرا دل چاہ رہا تھا دل تو پاگل ہے دل پہ نہیں جانا تو present value of cash inflows میں سے present value of investment minus کرنی ہے یا یہ answer positive نکل آئے گا یا یہ answer کیا نکل آئے گا negative positive بھی آ سکتا ہے اور negative بھی اگر multiple projects ہوں گے اگر multiple projects ہیں 3-4 اور آپ ان کو compare کر رہے ہیں اور ان میں سے آپ نے ایک project کو اچھے کو select کرنا ہے تو پھر آپ اس میں سے وہ project select کریں گے جس کی NPV highest positive ہو negative نہیں positive NPV ہو اور highest ہو ٹھیک ہے اور اگر ایک ہی project ہے تو positive NPV ہے project accept کر لو negative NPV ہے project کو reject کر لو کوئی مسئلہ نہیں simply present value نکالو ایک غلطی جو آپ کرتے ہیں بار بار common آپ اس فارمولے کی ترتیب الٹی پلٹی کر دیتے ہیں calculator پہ کرتے ہوئے تو آپ نے inflows کی پی وی نکال کر اس میں سے کیا منس کرنا ہے investment ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا paper computer پہ ہے اب آپ کو اچھی بات یہ ہے اگر آپ کے پاس یہ cash flows موجود ہے تو ہم فارمولا لگائیں گے is equal to NPV کیا لگائیں گے فارمولا bracket اس کے بعد یہ cash flows کی range select کر لیں گے inflows کی یہ range select کر لیں گے مثلاً a1 سے لے کر a4 جب آپ یہ enterprise کرو گے تو اس کی نکل آئے گی present value of inflows یہ نکلے گا انسر minus investment سیجھ دی کر دو گے آپ کا time بچ جائے گا سمجھ جاری اچھا لیکن اس میں sorry ایک چیز ہے rate بھی ہوگا rate بھی کومہ آگے پیچھے جاں بھی وہ کہے گا وہ جب آپ is equal to NPV لکھیں گے نا iGAP کے software پہ تو وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا کیا لینے اس کے بعد rate آتا ہے ویسے تو وہ میں نے rate نہیں لکھا یہاں ویسے پہلے rate آتا ہے مثلاً rate کیا ہے 10% a1 سے a4 سمجھا رہی ہے وہ میرے system پہ software open نہیں ہو رہا میں نے پہلے open کیا تھا گر میں وہ میرا خلق ہے تین گھنٹے جب تک پورے نینہ ہوں گے وہ بند نہیں ہوگا وہ چلتا رہے گا اس کو میں نے بند بھی کیا نہیں ہو رہا اسی لئے میرے system نہیں تو NPV بھی ہمارے excel پہ فٹا فٹ نکلائے گی IRR بھی ہمارے system پہ جلدی جلدی نکلائے گی next class میں جب ہم آئیں گے تو ہم تھوڑا سا پڑھ کے IRR پھر ہم ایک سوال کریں گے اپنے software پر پورا سوال کریں گے جس میں payback بھی ہوگا NPV بھی ہوگی IRR بھی ہوگی IRR بھی ہوگی تاکہ ہمیں اپنے software پہ جہاں time بچتا ہے وہ سیکھ لے سمجھا رہی ہے تو software پہ آپ نے cash flows تک آپ کے پاس ہیں تو بس آپ نے یہ formula لکھنا ہے تو automatically یہ inflows آجے گے even IRR بھی پڑا فٹ نکلائے گی تو میں آپ کو جو بھی اب IRR پڑھاؤں گا وہ concept تو سمجھا دوں گا لیکن اس کو applyer paper پہ نہیں کرنا آپ کا time بچے گا IRR بھی نکلاتی ہے ٹھیک ہے بات صرف جاگی اب جو بات سب سے important ہے جو بات سب سے important ہے جو ہمیں NPV میں خیال رکھنی ہے بہت مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس سے اور icap بھی کبھی کبھار کر جاتا ہے وہ مسئلہ وہ کیا ہے کسی بھی project کے تین طرح کے cash flows ہوتے ہیں کتنی طرح کے ایک کو بولتے ہیں operating cash flows ایک ہوتے ہیں investing cash flows اور تیسرے ہوتے ہیں financing cash flows کتنے cash flows ہوتے ہیں operating investing اور financing ویسے تو یہ cash flow میں بھی پڑھا ہوگا آپ نے کسی بھی project کے تین طرح کے cash flows ہوتے ہیں بیٹا کسی بھی project کے جو cash flows ہیں وہ تین طرح کے ہیں operating cash flows ان کا تعلق کسی ہے جو آپ اپنے investment projects ہیں income اور expenses income کما رہے ہیں اور expenses ہر سال دے رہے ہیں وہ سارے operating cash flows create کریں گے تو annual income sale income rental income اور expenses variable cost fixed cost pay کریں گے سمجھا رہی ہے یہ کون سے cash flows create کریں گے operating cash flows کا تعلق آپ کی product کے income expenses سے ہے جو بھی product آپ اپنے project میں بنا کے بیچیں گے انویسٹنگ cash flows کا تعلق کس سے ہے وہ آپ سے کہے گا کہ جناب آپ اپنے project کے لئے plant خریدیں گے machine خریدیں گے یعنی جو non current assets یا current assets assets purchase کریں گے یا ان کو sale کریں گے scrap ٹھیک ہے assets کی purchase اور sale یہ سارے کیا کہلائیں گے investing تیسرے financing کیا ہوتے ہیں آپ نے بتانے ہیں financing cash flows کیا ہوتے ہیں تمام وہ cash flows جن کا تعلق debt اور equity سے ہے یعنی balance sheet کی liability side سے تمام وہ cash flows جن کا تعلق debt یا equity سے ہے مثال کیا ہے وہ آپ سے کہتا ہے آپ اپنے project کے لئے loan لے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے project کے لئے کیا لے رہے ہیں اور وہ loan آپ نے پانچ سال بعد واپس کر دینا ہے دونوں financing cash flows ہیں اس کے بعد loan پہ آپ interest pay کرتے ہیں میں کو IS نہیں پڑھا رہا IS 7 operating cash flows میں لیتا ہے interest کو میں کو IS نہیں پڑھا رہا ہماری اپنے rule ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے دماغ میں آ رہا ہوں interest operating ہوتا تھا cash flow statement میں میں کونسا IS پڑھا رہا ہوں آپ کو ہماری اپنے حصول ہیں تو آپ نے debt پہ جو بھی interest دینا ہے وہ آپ کا financing cash flow ہے اسی طرح company shares issue کر رہی ہے project کے لئے پیسہ لینے کے لئے share issue کر کے جو بھی پیسہ آئے گا capital raise through share issue finance raise through share issue وہ financing ہے اسی طرح جن سے آپ نے پیسہ لیا ہے ان کو dividend pay کر رہے ہیں share holders کو تو یہ بھی financing ہے یعنی loan لینا loan pay کرنا interest pay کرنا dividend pay کرنا shares سے پیسہ لینا shares repay نہیں ہوتے جب تک company بند نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ آپ کو کیوں بتائے ہیں میں نے یہ میں نے آپ کو کیوں بتائے ہیں اس کی کیا وجہ ہے actually npv نکالتے ہوئے operating cash flows کو لیا جاتا ہے investing کو بھی لیا جاتا ہے financing cash flows کو کبھی بھی npv کی calculation میں نہیں لیتے financing cash flows کو npv کی calculation میں وہ کہاں جائیں گے جی financing cash flows کہاں جائیں گے جو آپ یہاں پہ cost of capital rate استعمال کرتے نا discounting کے لیے وہ نکلتا ہے اس سے تمام financing cash flows کی مدد سے cost of capital rate نکلے گا 10% یہ پی وی نکالنے کے لیے جو rate ہوتا ہے تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب financing cash flows تو project کے ہی ہیں کیوں نہیں لے رہے آپ انہیں کو double counting نہیں کرنی ہم نے ہم نے اس کو cost of capital rate کے نکالنے میں count کر لیا ہوتا ہے اسی لئے یہاں آکے دوبارہ count نہیں کرنا بعد میری سمجھ آ رہی ہے یہ ہم نے project میں نگلینے cash flows میں لیکن یہ cost of capital rate نکالنے میں use ہو چکے ہوتے ہیں جی چھیک ہے cost of capital rate نکالنے میں use ہو چکے ہوتے ہیں اسی لئے ان کو آپ نے NPV کی calculation میں count نہیں کرنا میں annual sale لکھوں گا minus annual variable cost کروں گا minus annual fix اگر question میں interest expense آ گیا اور آپ نے annual interest expense NPV میں نکالتے ہوئے minus کر دیا تو آپ کے مفت کے نمبر کٹ گئے اگر اس نے آپ کو dividend کا rate دیا کہ company کی policy ہے کہ company 20% of the share capital dividend دیتی ہے اور آپ نے dividend minus کر دیا تو غلط ہے وہ آپ کو کہے project کے لئے loan لے رہے ہیں اور loan واپس کر رہے ہیں loan لے لیا آپ نے تو بھی غلط ہے آپ تو NPV کی calculation میں یہ financing cash flows نہیں لینے iCAP نے کئی دفعہ غلطیاں کی ہوئی ہیں اور لیا ہوا ہے تو آپ نے iCAP کو follow نہیں کرنا 100% ان کے solution میں یہ contradictions پائی جاتی ہیں اگر آپ ان کا solution رٹیں گے تو بہت پریشان ہوں گے ایک اصول follow کرتے رہے ہیں اور وہ اصول یہ ہے operating and investing cash flows consider ہوتے ہیں financing cash flows کو consider NPV میں consider نہیں کیا جاتا اب آپ آجیں جناب اب یہ چھوٹی موٹی example دیکھیں اور notes کا ذرا جائزہ لے لیں ایک دفعہ بس ہو گیا ہماری discussion مکمل سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے اس نے NPV کا introduction لکھا ہوا ہے تنیہ NPV کیا ہوتی ہے NPV سے share older کی wealth maximize ہوگی اور NPV کیسے نکالتی ہیں بتا دیے سب میں نے ہاں یہ important ہے اس کے اوپر star لگا لیں یہ آپ نے بھول جانا ہے یہ بھول جانا ہے یہ بھول جانا ہے تو پھر آپ یہ بھول جائیں گے تو یہ important ہے رٹہ نہیں لگانا اس کو بار بار دیکھتے رہنا ہے جی کیا ہے operating cash flows کا تعلق income expense کے ساتھ ہے یہ لیں گے NPV میں usage in NPV اس کو use کریں گے investing کو کریں گے financing میں کیا لکھا ہوا ہے loan taken for investment project یہ نہیں لینا NPV میں NPV میں نہیں لینا کہیں اور لینا ہے لینا ہے لیکن کہیں اور repayment of loan نہیں لینا NPV میں issue of share نہیں لینا dividend payment نہیں لینا interest payment نہیں لینا اچھا جی decision making rule بتا دیا ہے multiple projects ہوں تو وہ select کرنا ہے جو highest positive ہے and so on اگر ایک project ہے تو positive NPV چلیں یہ example چھوٹی چھوٹی سی ہیں یہ کریں example 14 کریں example 14 solve کریں شابش 14 ہاں جی 14 15 16 17 یہ ساری example کریں ابھی 10 سے 15 minute میں جل جلی کریں چھوٹی چھوٹی سی ہیں inter level کی practice اس کے لیے example 14 14 دوبارہ آگئی ہے پہلے بھی تھی 14 numbering چلو صحیح کہتے ہیں numbering یہ example 14 نہیں ہے پھر یہ 15 بنے گی جو NPV میں آ رہی ہے یہ numbering copy ہوگی same 15 ہے نیچے 16 ہے جی example 15 یہاں copy کریں جاؤں گا میں تو آپ یہاں سے کرتے جائیں میں نے اب کچھ نہیں کرنا آپ نے یہ examples کرنی ہے اور پھر class off ہے بس گھر سے کچھ نہیں کرنا اسی کو revise کرنا ہے جو پڑا ہے کوشش بھیری ہوگی زیادہ تر وہی چیزیں جو آپ نے یہاں پڑھی ہیں انہی کو آپ revise کریں ہاں جب آگے پڑیں گے icap کے پھر ایک ایک دو دو سوال دے دیں گے آپ کو کریں جی example 15 پہلے 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 پھر بتائیں گے ورچے دیں گے آپ جس طرح جس طرح تک بڑے کا جانس لیکے ورچوں وہ طریق سٹیں لوگ کو ہاں تو ٹائم بچے گا ٹائم بچے گا لیکن مارکس کے اپر وہ ملے گے کیونکہ اس نے آپ کے فارملے ویریف آئی کرنے پیپر میں ایکسل پہ جو فارمولی لگائیں ہیں آپ نے اس میں وہ ویریفائی کر لینا ہے کہ یہ کیسے نکلا ہوا ہے اگر میں نے یہ فار اگزیمپل پانچ روپے میں سے مائنس کیا تین روپے پھر انٹو یونٹس کیا پھر مائنس ویگ یہ سارا کام نہیں کر کے دکھانا بس فگرز لکھو ہو جائے گا نہیں نیچے سے اوپر کے مطلب وہ اوپر کوپی کرنا ہے وہ میں دکھاؤں گا تو پھر ہے ابھی تو نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کئیوں نے نہیں دیکھا تو ابھی فی الحال جب میں آپ کو کمپیٹر بیس پہ کراؤں گا پھر اس کے بعد سوال پوچھیں آپ ابھی وہ کئی لوگ گھبرا جائیں گے کہ یہ کون پوچھی جا رہے ہیں کرایا تو سر نے کچھ آیا نہیں تو جب تک کوئی چیز نہیں کرائی جا رہی برس خموشی بہتر ہے پوچھیں سوال لیکن اکیلے اکیلے کلاس لیول پہ نہیں وہ کئی لوگ ابھی کمپیٹر سے گھبرا ہوا ہیں کریں جی کریں جل جلی کریں شابش 15 16 کریں 17 18 گھر سے کر لیجے گا 17 18 گھر سے کر لیجے گا ٹھیک ہے ٹائم نہیں ہے بس ٹھیک ہے بہت ہے 17 18 گھر سے یہ اب آپ کریں خود اگزامپل پندرہ سادھی ایکسل پہ کر لیتے ہیں ابھی اگزامپل 15 5 تک ہے وہاں سے کوپی کرنا ہے آپ نے اس طرح لکھا نہیں کرنا کوپی کرنا ہے اب میرے پاس جو ہے ٹیبل وہ 8 9 12 10 اور پھر 9 جی یہ کیش فلوز ہیں 8 ڈالر میں نہیں کر رہا ماشا اللہ چلو اول ڈالر میں نہیں کر رہا ہے یہ آتا ہے 3 1 2 5 یا یہ کیا ہے یہ میں نے ہاں جی یہ دیکھیں اس سارے کو لے کر میں نے پریزنٹ ویلی آف انفلوز نکال لی ہے یہ آپشن آئی کیاپ کے اس میں بھی ہے پریزنٹ ویلی آف انفلوز کیسے آئے گی این پی وی ریڈ لکھیں آٹھ پٹسنٹ اور یہ کیش فلوز کی سیلیکٹ کر لیں اچھا جی یہ وہ ڈالر میں بائی ڈیفالٹ نکال رہا ہے وہاں پہ نہیں یہ وہاں پہ ایسے نہیں ہوگا وہاں پہ ہم نے حالانکہ کوئی اماؤنٹ نہیں لکھی تھی وہ بائی ڈیفالٹ ڈالر میں لہا رہا ہے ہاں وہ کرنسی ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے این پی وی کیسے نکال لی ہے پریزنٹ ویلی آف انفلوز مائنس انویسمنٹ تو وہ میں نے انویسمنٹ پہلے ہی مائنس میں لکھی ہوئی ہے پلس کر لیں اس کو تو یہ آجائے گا جی ہماری این پی وی آگئی ایٹ پرسنٹ پہ اچھا جی سیم یہی کوئیسن ہے لیکن اس میں اب ہم نے دوبارہ کتنے پرسنٹ پہ کرنی ہے بارہ پرسنٹ پہ کرنی ہے تو سمپلی میں صرف ریڈ چینج کروں گا تو میرے پاس آنسر آ جائے گا آٹھ کی جگہ کروں گا بارہ تو مائنس میں ان پی بھی آگئی 679 یہ ہماری اگزیمپل ہو گئی جی 679 اور 312 چلے چلے اس میں لائف کتنے سال ہے چار سال ہم زیادہ تر ویسے ایسے ہی لکھا کریں گے یہ شکل میں جی تو یہاں پہ لکھیں گے اب کیش فلوز یہ والے ٹیبل کی شکل زیادہ ہم لے کر چلیں گے کیش فلوز ہاں جی کتنا ہے جی 50 3000 اس کے بعد سترہ پچیس سولہ بارہ اس میں ڈسکاؤنٹ ریٹ اگزیمپل سکسٹین میں ہے ہمارا گیارہ پرسنٹ تو گیارہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ آئے جی گیارہ پرسنٹ پہ آپ نے ڈسکاؤنٹ کرنا ہے تو اب آپ یہاں پہ کیا کریں گے این پی وی نکال لی ہے تو پریزنٹ ویلی آف انفلوز کیسے آئے گی این پی وی گیارہ پرسنٹ یہ سیلیکٹ کریں گے ہم کیش فلوز ہاں جی اور اس کے بعد یہ این پی وی آگی جناب بائیس سو دس کی تو آپ دیکھ لیں یہ پریزنٹ ویلی آف انفلوز آئے مائنس انویسمنٹ کریں گے وہ خود ہی فارملے دیکھ لے گا کس میں سے کیا مائنس کیا ہوئے آپ نے ٹھیک ہے تو آپ کا دیکھیں سوال جلدی ہو گیا وہ جو آپ پیج پہ کر رہے تھے وہ ٹائم تو آپ بہتر ہے آئیکیپ کا سوفیر اوپن کر کے اس پہ ساری اگزامپل کر لیں پریکٹریس ویکنڈ پہ تاکہ آپ کو پیج مینجمنٹ بھی آجائے ہاتھ بھی چل جائے یہی والا ایکسل ہے بس تھوڑا سا لیمیٹڈ یہی ساری فنکشنالٹیز ہے کس میں ہاں جی سوفیر اوپن کریں گے اس میں ورڈ بھی ایکسل بھی ہے دونوں ہے جی نہیں نہیں ہاں تو وہی نیچے اس کے ساتھ ہی تو ایکسل ہے وہ آنسر چیٹ کا حصہ ہی ہے ایکسل اس سے آنسر اٹھا کے اوپر کوپی کر لیں ٹھیک ہے لیکن کیلکولیشن تو کرنی ہے نا کیلکولیشن تو ایکسل سے ہی کرنی ہے تھیوری آپ نے اس میں ڈیریک لکھنی ہے چلے بس ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں آج ہومورک کیا دیا ہے ہومورک پہ آتے ہیں جی ہومورک کیا کیا دیا ہے تو ہومورک کیا دیا ہے جو نئی نمبرنگ صحیح کی ہے میں نے ایکسامپلز ایک ایکسامپل نمبر سکسٹین جو پرانی شہد ففٹین لکھی ہو گلتی سے سیونٹین ایٹین یہ ایکسامپلز آپ نے کر کے آنی ہے اے چل ایدہ جا رہا ہے ڈیو ایدہ اچھا چلو کوئی نہیں ڈانسنگ لیٹرز نیکسٹ اوپر کونسی ایکسامپل دی تھی کوئی نہیں کہ دی تھی کوئی ایکسامپل ایک بیل آؤٹ کی دی تھی یہ بیل آؤٹ کی ایکسامپل نائن آج زیادہ کام نہیں دیا جو اس ویک میں پڑھا ہے اس سارے کو آپ نے ریوائز کرنا ہے تو اس ویک میں ہم نے کیا کیا پڑھ لیا ہے اس کو اگر آپ سمرائز کر لے تو بیٹا سب سے پہلے کیپیٹل انویسمنٹس کیا ہوتی ہیں یہ پڑھا تھا تھیوری ہے بس ریڈ کر کے چھوڑ دیں اس کے بعد ہم ڈسین میکنگ ٹیکنیکس پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے انویسمنٹ پروجیکٹ کیا فیصلہ کیسے کرنا ہے تو اس میں اے آر آر کا میتھرڈ پڑھ لیا پی بیک پڑھ لیا سمپل والا بھی اور بیل آؤٹ بھی وہ نہیں پڑھا ڈسکاونٹڈ نہیں پڑھا وہ نیکس میں پڑھ لیں گے این پی وی کے لئے دو چیزیں پڑھ لیں ہیں time value of money بھی پڑھ لیں future value کیسے نکالتے ہیں اور باقی کچھ assumptions timeline کی بڑی important ہے اس کے بعد نپی وی کی calculation نپی وی کی definition اس میں جو کام کی سب سے important بات تھی وہ یہی تھی کہ cash flows کون کون سے لیتے ہیں نپی وی میں ٹھیک ہے next time ہم آگے چلیں گے ہم next time کریں گے کیا discounted payback کر لیں گے پانچ منٹ میں اس کے بعد کریں گے IRR internal rate of return پھر اس کے بعد ہم آ جائیں گے practice کے اوپر سوٹ فیر سے ٹھیک ہے چلیں اوکے پھر اللہ حافظ موسیقی